اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیالی سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے تو آج جو ہے وہ بہت ہی زبردست سٹریٹنر کا ریویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ ایک دفعہ آپ یہ سٹریٹنر بائے کر لیں گے نا تو آپ کو کوئی اور سٹریٹنر کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے کرلنگ بھی کر سکتے ہیں سٹریٹننگ بھی کر سکتے ہیں اور ریپونڈنگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سٹریٹنر کا ریزرٹ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ لائیو اس کا ریزرٹ دیکھاؤں گی اور بلکل ہونیس ریویو شیئر کروں گی اگر آپ میری ریکومنڈیشن پر کوئی بھی چیز بائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیسے کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کا نامات بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے جب میں نے جو ہے وہ پالر سیکھنا سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے سیکھنے سے پہلے کی بات تو میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ ایسے ہی دیکھ کر جو ہے وہ کچھ بھی چیز بائے کر لیتی تھی اور جب پھر اس کا ریزلٹ نہیں ملتا تھا تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے بھی ضائع کر لیے ہیں اور ہمیں اچھا ریزلٹ بھی نہیں ملا تو انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے اور آپ جو ہے وہ جو بھی چیز بائے کریں آپ کو کسی چیز کا دکھ نہ ہو کہ ہم نے غلط چیز بائے کی ہے ٹھیک ہے تو ہیر ٹک کا یہ سٹیٹنر ہے ٹھیک ہے بہت زبردست اس کی ہیٹنگ ہے اور یہ اس کی جو پلیٹ ہے وہ ٹرائٹینیم کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے سیرامکس نہیں ہے ٹرائٹینیم کی جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں بالوں کے لیے اور بالوں کو ڈیمیج بھی نہیں کرتی اور ہیٹ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر آپ دو سیکنڈ کے لیے بھی آن کر کے اس کو رکھ دیں گے تو یہ فوراں جو ہے وہ آپ کے سٹیٹنر جو ہے فوراں سے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور آپ کے بال جو ہے وہ آپ کو ایک دو بار جو ہے وہ آپ کو بال کرنا پڑے گا آپ کو تیسری دفعہ جو ہے وہ بال کو سٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ یوز کیا ہوا ہے تو پلیز میرے ساتھ اس کا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا اور جہاں تک بات رہی پرائز کی تو پرائز کی آپ کو پتا ہے کہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے پرائز جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس لئے جو ہے وہ میں آپ کو پرائز اس کی کنفرم نہیں بتاؤں گی آپ جو ہے وہ کسی بھی کوئی بھی چیز ہے نا آپ اس کی آن لائن جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کر کے بھی جو ہے وہ آپ اس کی پرائز کو کسی بھی پروڈیکٹ کی پرائز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پرائز میں جو ہے وہ مجھے انتھیں گیان نہیں ہے کافی پرانا میرا سٹیٹر ہے اور بچی یہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا ریویو شیئر کر دوں کیونکہ لائیو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ دیکھ کے زیادہ انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے کیا ہے ٹھیک ہے اور سٹوڈن نے ایک دفعہ کیا ہے اور دوسری دفعہ دیکھیں آپ بالکل بال جو ہے وہ سٹیٹ ہو گیا ہے جسی دفعہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایجز جو ہے وہ بالکل اس کے نیٹ اینڈ کلین ہو رہے ہیں بلکل بھی ایجز میں جو ہے وہ بل نہیں ہے ان نیچے تک جو ہے وہ بالو کو بلکل سٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ ایک سو جو ہے وہ سٹیٹنر جو ہے وہ نیچے سے ایجز کو نیٹ نہیں کرتے اوپر سے سٹیٹ کر دیتے ہیں اور نیچے سے ایجز نیٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو اس کا ریزلٹ ہے ہیر ٹیک کا سٹیٹنر تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن اگر ایک دفعہ اس کو بائے کر کے رکھ لیں گے تو آپ کو دوبارہ اس کو بائے کرنے کی کوئی بھی سٹیٹنر بائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس سے کلز بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ علیدہ سے کلز نہیں لیتے لوس کلز کا زیادہ ٹرینڈ ہے تو وہ سٹیٹنر سے ہی جو ہے وہ کلز کر لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیٹنر جو ہے یہ کلز کے لیے بھی بہت اچھا ہے اسے اگر آپ کلز بھی کرتے ہیں آپ علیدہ سے جو ہے وہ آپ کو کرلر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی بائے کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ نے انویسٹ کرنی ہے تو اچھے سٹیٹنر پر کریں تاکہ جو ہے وہ اس سے آپ کا اچھا بال کو سٹیٹ بھی کریں اور جو ہے وہ آپ کے کلز بھی اچھے طریقے سے ہوں اور لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ ہیر سٹیٹ اور لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ کلز تب ہی جو ممکن ہے جب آپ کا سٹیٹنر اچھا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کا سٹیٹنر اچھا نہیں ہے تو آپ اس سے جیسے بھی کلز کریں گے وہ دو تین گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائیں گے یا تو آپ کے کلز نکل جائیں گے ٹھیک ہے اور اچھے سے اچھا سٹیٹنر سے جو ہے وہ آپ کلز کریں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بالوں کو سپری کریں ٹھیک ہے ہیر سپری کریں اور آپ کے لانگ لاستنگ جو ہے وہ بال رہیں گے کلز رہیں گے اور جب تک آپ فنکشن اٹینڈ کریں گے آپ کے کلز جو ہیں وہ نہیں کھلیں گے جو جو ان سا مرضی آپ سٹائل بنائے اپنے کلز پر ٹھیک ہے تو میرا جو ہے وہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہونے اسٹری بیو شیئر کروں آپ کو موڈل نمبر اس کا دیکھ رہے ہیں آپ خود سے جو ہے وہ جب بھی الیکٹرونکس کی چیزیں بائے کریں تو آپ خود سے جو ہے وہ چیک کر کے جو ہے وہ آپ آن لائن اس طرح کی چیزیں مت بائے کیا کریں جا کر جو ہے وہ کسی اچھی جو ہے وہ سٹور سے بائے کیا کریں ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ